دیر کالونیس پنچ امات میں ہونے والے دھماکے کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی ٹیم تشکیل دے دی ہے اس اس پی آپریشن منصور اوان کے مطابق مدارس میں زیر تعلیم طلبہ کا ڈیٹا اکھٹا کرنے کا کام بھی شروع کر دیا ہے مگر تحال کسی قسم کی کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آسکی اس میں نہ صرف مدرسے کے طلبہ بلکہ اور بھی بہت سے مشکوک افراد سے پوچھ گچ کی گئی ہے اور پوچھ گچ کے لیے ہماری ٹیم خود بھی گئی تھی اور کچھ لوگوں کو بلا کے بھی ان سے پوچھ گچ کی گئی ہے ایس اچ جو گرفتاری کا ذکر کر رہے ہیں وہ عمل میں نہیں لائی گئی ہے اور تفتیش کی جو جزیات ہیں اس کا میں اس سٹیج پہ ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا دوسری جانب ایس ایس پی آپریشن کے مطابق شہر میں تھرٹ ہونے کے باوجود سیکیورٹی کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں ربی الاول کی دن کی مناسبت سے شہر میں چار ہزار سے زائد پولیس اہلکار اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجان دیں گے جلوس کے ساتھ سیکیورٹی، سادہ کپلوں میں سیکیورٹی، روف ٹاپ کی ڈپلائیمنٹ، سٹیٹ پلگنگ، پیٹرولنگ، جیمرز کی تائیناتی، بی ڈی ایس کی ذریعے سویپنگ، روٹس کی انسپیکشن، شہر کے داخلی اندرونی بیرونی راستوں پہ ناکابندیوں پہ سختی، باقی دیگر ایجنسیز کے ساتھ پاکستان آرمی کے ساتھ کورڈینیشن اس موقع پر رواہ سال کی سب سے بڑی رہزنی کی وردات میں ملوث ایک سہولتکار سمیج چھے رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے کیمرمین ارسلام تارک کے ساتھ ساد الحسن سی نائنٹی ون نیوز پشاور